جہن دوستو جیسیو جوانوں کے ایسے دس مددے جو لٹکے ہیں ید یہ مددے پورے کلیر ہو جاتے ہیں تو جیسیو جوان اپنے آرام سے ریٹائرمنٹ کے بعد کا جیبن جی سکتے ہیں انہیں ساید کسی نوکری کی عبسکتہ نہ پڑے آج کل ایسے مددے جن کا حق ہے ایسے مددے جن کا ایم او ڈی ایکسپٹ نہیں کر رہی ماننے سپیم کورٹ نے سیدھے آدیش دی دی ہیں ایسے مددے جو سامنے دکھ رہا ہے کہ بہت ساری انوملی جائیں بسنگتیاں لیکن سرکار مان نہیں رہی ہے کون کون سے مددے ہیں جو کہ دو یار تیئیس میں جن کے اوپر سنگرز چل رہا ہے اور دو یار چوبیس میں چناؤ سے پہلے ہمیں کیا نیائے مل سکتا ہے آئیے بورٹ کے اوپر ہم سمجھتے ہیں دوستو جیسا کہ سب سے پہلے میں بات کروں گا اس ورننگ ون پینسن ہو ایکول ایم ایس پی کا مددہ ہو آپ کے ڈی اے ڈی آر 50% کے بعد مرجنگ کا مددہ ہو 18 منت ڈی اے ایریئر کا مددہ ہو آٹھ میں بیتنائیو گھٹن کا مددہ ہو یا فٹمنٹ فیکٹر کی بڑوتری کا مددہ ہو نوشنل انکریمنٹ جو 30 جون 31 کو جاتے یہ مددہ ہو 5% پینسن کی بڑوتری سار سال کے بعد یہ مددہ ہو ابھی جو 20% بڑوتری ہو رہی ہے 80 سال کے بعد اس کا مددہ ہو یا اورنری نائف شدار کا مددہ ہو کتنے بہت سارے فیننسل ایسے مددے ہیں جہاں جیسیو جوان کو نیائے ملے تو انہیں بہت بڑی رہات مل سکتی ہے اور یہ مددے یا تو روڈ کے اوپر ہیں یا سپیم کورٹ کے اوپر ہیں یا ایم اوڈی میجنمنٹ کے بعد لٹکے ہیں آخر سرکار ان مددوں پر سنگیان لے گی ہے نہیں لے گی تو ہمیں کیا پھائدہ ہوتا ہے ون رینگ من پینسن کی بسنگتی چاہے انہوں نے ایکس گروپ کی بسنگتی ہو چاہے انہیں بیسک پینسن کو جو بھی ایبریجنگ لیا اس کی بسنگتی ہو چاہے اس کے اندر فیٹمنٹ فیکٹر کی بسنگتی ہو چاہے اس کے اندر ڈسیویلنٹی پینسن ویڈو پینسن کی بسنگتی ہو یہ معاملہ لگاتار چلنا ہے اور اس کے لیے آپ سمجھ سکتے ہو کہ دھرنا پردرسن گیاپن سارے طریقے سے چلنا ہے اور سرکار چناؤ سے پہلے بہت سارے بادیں اوروپی بننے کیے اوروپی ٹیو چپ چاپ لاغو کر کے کان میں روی لگا کے بیٹھئے ہمارے جیسیو جوانوں کے جتنے سنگتھن لگاتار پیاس رہتے ہیں کوئی بات نہیں سن رہی ہے یہ متعید نہیں ہوتا ہے اوروپی 3 جو کہ جولائی 2024 سے لاغو ہے اس میں ہمیں پھر کسی بھی فائدے کی امبید بے ایمانی لگتی ہے یعنی سرکار ہماری مانوں کو مان نہیں رہی اس کے لیے لگاتار ہم درنا پیلرسل کر رہے ہیں دوبارہ بات آتے ہیں ایکل ملٹری سرویس پے کو لے کر جیسا کہ برابر ہمیں تاریخیں ملتی ہیں معاملہ ابھی ہائی کوٹ مان نہیں ہائی کوٹ میں اُلیا پڑا ہے اور ہائی کوٹ میں یہ جیسیو جوانوں کو نیائے کی ہنڈیٹ پرشنٹ امبید ہے جیسے ہی نیائے ملتا ہے کس پرکار کا نیائے ملتا ہے پھر معاملہ سپیم کوٹ میں جائے گا یا اور کہاں جائے گا ہمیں اس کا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ سرکار پہلے اس معاملے کو 2018 میں ڈینائیٹ کر چکے ہیں یعنی بلکل نامنجد کر چکی ہے سرکار پر کوٹ کس طرح دوا بناتا یہ معاملہ ہے دوسرا ہے آپ کے ڈی اے ڈی آر جیسا کہ ایک جنوری 2024 سے 50% ہوگا اور 50% کے بعد چناؤ سے پہلے سرکار کیا پیو پینسن میں اس کو مرش کر کے تیندری کرمچاریوں کو فائدہ دے گی یا نہیں دے گی ایک بات کے لیے رہے یہ چیل کنفہ میں جیسے کل آپ نے اے ڈی آئے سی پی این کے آپ نے دیکھ لیے ہوں گے اس سے پوری بات ہو گئی ہے کہ آپ کو ایک جنوری 2024 سے 50% کے آپ حق دار ہیں یعنی کل سے مجھے روز ہو اب میں بات کر رہا ہوں 18 مہینے ڈی اے کا ایریر جو کہ لٹکا پڑا تھا ان کی ایکونمی ارث ببستہ کافی اچھی جیسے آپ بات کر رہے ہیں اور بہت سارے کندری کرمچاریوں کے سنگٹھن ہیں جو کہ ریلوے کے ہیں پوشٹ آپس کے اور دوسری بھی میک میں کے ہیں اور ان کے جتنے اورگنائیسن ہیں انہوں نے پورا پورا دواب بنا رکھا ہے سرکار کے اوپر کچھ ناؤں سے پہلے 18 مہینے ڈی اے ایریر کی گوشنا کرے اور سرکار یہ مانگ سکتی ہے جیسے کہ سرکار کے پاس یہ بات پہنچ چکی ہے میٹنگ بھی اس کی اوپر ہوئے تو یہ اس کا اپڈیٹ ہے اب دیکھو آگے کیا ہوتا ہے 8 بہتن آئیو سب سے امپورٹنٹ چیز جو بھی ڈیلی ہو چکایا اور لیڈی جو کہ ابھی تک جتنے بیتن آئیو بنتے تھے اور ان کی سم نچنا اور ان کا اورنائی سن پہلی ہو گیا تھا جیسے کہ 7 تیکہ آپ نے بتا دیا کہ 2014 میں 2013 میں اس کا اعلان ہو گیا تھا 2016 سے لابو تھا اور اس کا 2023 نکل گیا 2024 سے لیکن اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے ہماری ایسی کوئی منصہ نہیں جیسے ابھی بیت سچیب کا ایک اسٹیٹمنٹ آئے تھا اب اسٹیٹمنٹ ہے اس کے ہم یہی سے آنکڑا لگا سکتے کہ سائد کسی فٹیمنٹ فیکٹر کے لیے جو سرکار چاہتی ہے کہ 2016 میں کیوں کہ 2024 میں اپو جیسے نے اینڈیا گھٹواندن بنایا ہے اس کا زیادہ پریسر بنتا ہے تو کندری کرمچاریوں کو لگانے کے لیے کسی بھی فٹیمنٹ فیکٹر کی گوشنا کریں گے اور اس لیے وہ بیٹھی ہے کہ دیکھتے ماملے جن کے ورڈیٹ آ چکے ہیں یعنی کوٹ سے آ چکے ہیں نوشنل انکریمنٹ یعنی جو 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 یا کوئی بھی کرمچاری 30 جون کو ریٹائیٹ ہوتا ہے ایک جولائی کو لگنے والا جو بیسک پی کے اوپر 3% دیانی جاتا ہے کیونکہ ایک تاریخ کو سیوہ سے سیوہ نمیت ہو جاتا یہ ماملہ بہت سارے verdict نے سب کو دینے کے لئے لیکن یہ ہر ایک department نے اس کو لڑکا کے رکھا ہے 5% پینسن جیسے جیسیو جوانے کیلئے چھتھی لکھی گئی ہے که بیڈوز پینسن کو کم نی کرنا چاہی تھا اور جیسیو جوان کی ایو کھتی ہوتی انہوں نے بولا 65 پلس کے آس پاس ہوتی ہے جب بندہ 80 سال تک جند نہیں رہے گا تو 20% بڑوتری کا کیا لوجک ہے 60 سال کے بعد 5% increase 65 کے بعد دینی چاہیی تھا یہ مددہ ہے جس کی سنسذی سمیتی نہیں لیکن پڑا ہوا ہے کوٹ نے ججمنٹ دیا ایک 80 سال نہیں 79 years complete ہونے کے بعد 20% پینسن کی بڑوتری کر دو لیکن یہ معاملہ کوٹ کی طرف سے لیکن یہ بھی implement نہیں ہو رہا ہے بہت سارے لوگ گھوم رہے بکھیلوں کو پیسہ دیتے ہیں چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن ایموڈی لابوت نہیں کر رہی یہ بھی ایک مددہ ہے جیسے کہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ دو یار چھے کے بعد سے پہلے جتنے بھی ان کو ملائے اور جو آنری نائف سکتے برابر پینسن ہو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے چلتے رہیں تاکہ جوانوں کو یا گیندرے کرمچاریوں کو ان کے فیور میں آتا ہے تو کافی سائدے والے ہیں یہ تھے دو یار تیز کے مددے جن پر کافی گرما گرمی رہی ہیں ان کے بارے میں ہم نے آپ کو ایک کنکلوزن بتا ہے بارے بارے